آج ہم بات کریں گے matter and its states کی ہم دیکھیں گے matter کیا ہوتا ہے اور اس کی مختلف states یعنی کہ forms یا پھر حالتیں یا جس صورت میں یہ پایا جاتا ہے ان کے بارے میں study کریں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا دیکھ لیتے ہیں کہ matter کیا ہوتا ہے ہم کہاں رہتے ہیں ہم زمین یعنی earth پہ رہتے ہیں earth ہماری زمین ہے پوری زمین ہے اسے ہم earth کہتے ہیں جسے ہم دنیا بھی کہتے ہیں دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد ارد بے شمار طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کو یہاں سے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تو پانی نظر آ رہا ہوگا بہت سارا اس کے علاوہ آپ کو جہاں گرین گرین نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ پودے اگے ہوئے ہیں یا درخت ہیں اس کے علاوہ جو یہ والی جگہ ہے آپ کو یہ زمین نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ پہاڑ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہوا بھی موجود ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی ہمیں بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ سب چیزیں کہلاتی ہیں میٹر تو میٹر کیا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں وہ میٹر ہوتی ہیں کس طرح سے کیونکہ میٹر کوئی بھی ایسی چیز جس کے پاس کیا موجود ہو جس کے پاس میس ہو یا جو میس رکھتی ہو اور اس کا وولیم بھی ہو وولیم کیا ہوتا ہے جتنی جگہ کوئی ایک چیز اوکیوپائی کر رہی ہوتی ہے ایک چیز جتنی جگہ پر موجود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وولیم جیسا کہ اس ٹار کی اپنی ایک جگہ ہے اس ایرو کی اپنی جگہ ہے تو اس کا اپنا وولیم ہے جو اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے اور اس ٹار کا اپنا وولیم ہے جو اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے تو ہمیں کیا پتا چلا کہ میٹر کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں موجود کوئی بھی ایسی چیز جس کا وزن بھی ہو اور وہ جگہ بھی گھیرتی ہو تو اسے ہم میٹر کہتے ہیں تو ابھی تک ہم نے اس دنیا میں کن کی چیزوں کی بات کی ہے یہاں سے دیکھنے میں ہمیں کیا لگ رہا ہے اردھ پہ وارٹر بھی موجود ہوتا ہے یعنی کہ پانی پودے موجود ہوتے ہیں یعنی کہ پلانٹس ہوا ہمارے ایر گرد موجود ہوتی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں ایر کہتے ہیں اور اس کے علاوہ لینڈ ہوتی ہے یعنی زمین جس پہ پتھر بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ سڑکیں بھی بنتی ہیں اس کے علاوہ چٹانے بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ پہاڑ بھی ہوتے ہیں اب آپ زمین پہ موجود یعنی دنیا میں موجود مختلف چیزوں کو محسوس کر کے دیکھیں تو یہ جو پتھر ہے اس کا وزن بھی ہوتا ہے یعنی یہ میس بھی ہے اور یہ جگہ بھی گھیرتا ہے یہ جگہ گھیر رہا ہے تو اس کا والیم بھی ہے اس کا مطلب یہ پتھر میٹر ہے یہاں پہ ہمارے پاس پانی ہے پانی جگہ گھیر رہا ہے اور پانی کا وزن بھی ہوتا ہے آپ ایک خالی بوتل لیں پہلے اس کو دیکھیں اٹھا کے دیکھیں پھر اس کے اندر پانی بھر لیں تو اب بوتل کا وزن زیادہ ہو گیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے پانی کا والیم ہوتا ہے اور پانی کا میس بھی ہوتا ہے یعنی کہ پانی وزن بھی رکھتی ہے اسی طرح پودوں کا بھی وزن بھی ہوتا ہے اور جگہ بھی گھیرتے ہیں پودوں کے جو گملے ہوتے ہیں یہ بھی جگہ گھیرتے ہیں اور وزن رکھتے ہیں اسی طرح غبارے جو ہیں یہ جگہ بھی گھیرتے ہیں اور وزن بھی رکھتے ہیں اور اگر ہم غباروں میں موجود ائر یعنی ہم ان کو پھولاتے ہیں تو اس میں ہوا بھرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں یہ جو ہوا ہے اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے اس بیلون کے اندر ورنہ تو بیلون ایسے تو نہیں ہوتے جب ان میں ہوا بھرتے تب ہی اس طرح پھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہوا جگہ اوکیپائی کرتی ہے جگہ گھیرتی ہے اور ان بیلونز کا تھوڑا بہت وزن بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں میٹر ہیں اب آپ ان سب کو ہاتھ لگا کر دیکھیں تو ہر کوئی الگ الگ لگے گی اپنا ہاتھ اگر آپ ہوا میں لہرائیں تو آپ کو ہوا محسوس ہوگی پانی کے اندر آپ کو الگ محسوس ہوگا الگ احساس ہوگا اگر پانی میں ہاتھ اپنا ڈالیں اور اس پتھر کو اٹھائیں تو آپ کو الگ محسوس ہوگا اس کا مطلب ہے یہ سب میٹر ہے لیکن یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں میٹر کی مختلف صورتیں ہیں یا مختلف شکلیں ہیں یا ہم کہتے ہیں matter مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے اور matter کی مختلف حالتیں کہلاتی ہیں states of matter اور یہ ہوتی ہیں solid جیسا کہ یہ پتھر liquid جیسا کہ یہ پانی اور gas جو ہم نے ان غباروں میں بھری ہوئی ہے تو یہ صورتیں ہوتی ہیں دنیا میں جتنا بھی matter موجود ہے وہ سب یا تو solid ہے یا liquid ہے یا gas کی صورت میں موجود ہے چلیے ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں solid چیزیں کیا ہوتی ہیں جو بقاعدہ ٹھوس ہوتی ہیں ہاتھ لگانے سے پتہ چلتی ہیں جیسے کہ یہ chair ہے اور اس کے ساتھ desk ہے تو یہ کیا ہے یہ solid ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے یہ ڈھوس لگتی ہیں solid لگتی ہیں ادھر ادھر بہ نہیں جاتی ہے نا یہ chair کہیں بہ تو نہیں جائے گی یہ جو desk ہے یہ رکھے رکھے تو نہیں بہ سکتے نا کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہوں گے اور soft بھی نہیں لگ رہے ہمیں یہ ڈھوس لگ رہے یعنی سخت لگ رہے ہیں تو یہ solid ہیں اسی طرح یہ بک کیا ہے یہ بھی solid ہے یہ چمچے کیا ہیں spoons یہ بھی solid ہیں اور یہی نہیں بلکہ ہمارا جسم ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے تو ہڈیاں کیا ہوتی ہیں solid ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے بال کیا ہیں solid ہیں ناخن کیا ہیں solid ہیں یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں solid ہوتی ہیں اور solid کی خاص شکل ہوتی ہے جیسا کہ اس chair اور desk کی اپنی اپنی شکل ہے خاص شکل ہے ہم chair کی شکل کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے یہ کرسی ہے یا ایک chair ہے اسی طرح کسی کتاب کو شکل کو دیکھ کے ہم پہچان لیں گے کہ یہ کتاب ہے اس طرح ہڈیوں کی خاص شکل ہوتی ہے ہر ہڈی کی آپ دیکھیں گے خاص شکل ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے مل کر ہمارا ہاتھ بنتا ہے اسی طرح یہ جو چمچیں ہیں ان کی خاص شکل ہے یعنی خاص شیپ ہے تو solids کی خاص شیپ ہوتی ہے اس طرح liquids جو ہوتے ہیں liquids ایسے matter ہوتے ہیں جو solid کی طرح ٹھوس نہیں ہوتے ان کو ہاتھ لگائیں تو یہ بہتے ہیں یا ویسے بھی یہ بہتے ہیں جس طرح پانی بہتا ہے اس طرح یہ بہنے والی ہوتے ہیں اور ان کا ہم دیکھتے ہیں وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا solids کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں پانی گرے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے بہ رہا ہے اس طرح سے یہ بہتے ہیں liquid کی example کیا آگئی water اسی طرح جو تیل ہوتا ہے چاہے ہم سر میں لگائیں یا اس میں کھانا پکائیں یا کوئی سا بھی تیل تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی liquid ہوتا ہے دیکھیں کہ اس طرح سے یہ بہ رہا ہے یا ٹپک رہا ہے اور جو ہم ناخنوں پہ لڑکیاں ناخنوں پہ polish لگاتی ہیں مختلف رنگوں کے nail polish لگاتی ہیں تو وہ بھی کیا ہوتی ہیں وہ بھی liquid ہوتی ہیں اسی طرح اس glass میں دودھ جو ہم ڈال رہے ہیں یہ بھی بہتا ہوا اس میں جا رہا ہے دودھ بھی کیا ہوتا ہے liquid ہوتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ہمارے جسم میں خون ہوتا ہے جب cut وغیرہ لگ جائے تو خون بہتا ہے تو خون بھی کیا ہوتا ہے liquid ہوتا ہے اسی طرح جو ہم juice پیتے ہیں وہ بھی liquid ہوتا ہے کوئی سا بھی شربت ہو وہ liquid ہوتا ہے تو یہ آگے examples liquid کی اور liquids کی کوئی مقصود شکل نہیں ہوتی جیسے کہ دودھ کو ہم نے glass میں ڈالا تو glass ایک solid ہے اس کے اندر یہ liquid گیا تو glass کی ہی shape کا ہو جائے گا اس چمچے میں یہ oil اس چمچے کی ہی shape کا ہو جائے گا اس شیشی کے اندر اس bottle کے اندر یہ nail polish اسی کی shape کی ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں gas کی جیسے کہ ہم نے غباروں میں دیکھا کہ اس میں ہم نے ہوا بھری بھی اور ہوا مختلف gas سے ہوتی ہیں gas کی بھی کوئی شکل نہیں ہوتی جہاں پہ اس کو بھر دیں اگر غبارے میں بھری تو اسی کی شکل اختیار کر لے گی اور gas ہر جگہ گھومتی پھرتی ہے ہمارے اردگرد ہوا سب جگہ موجود ہے کیونکہ وہ gas پہ مشتمل ہے اور gas سب جگہ گھومتی پھرتی ہے چائے میں سے نکلنے والا دھوان جسے ہم بھاپ کہتے ہیں وہ بھی کیا ہے gas کی شکل ہے یا gas ہے یا gas کی مثال ہے اسی طرح جب مچس کی تیلی جلائیں تو دھوان سا اٹھتا ہے تو وہ دھوان کیا ہے smoke اس سے کہتے ہیں یہ بھی gas کی مثال ہے اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے چولوں میں آتی ہے وہ بھی gas ہوتی ہے اسے natural gas کہتے ہیں قدرتی gas یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے چولوں میں آتی ہے اور پھر ہم آگ جلا کر اس پہ کھانا بکاتے ہیں تو gas کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی جہاں پہ بھی ہوگی وہاں پہ اسی کی شکل اختیار کر لے گی اور ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے یا تیرتی پھرتی ہے تو آج ہم نے دیکھا matter and it states کے بارے میں ہم نے دیکھا matter جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کا وزن ہو اور وہ جگہ گھرتی ہو اسے matter کہتے ہیں اور ہم نے کہا کہ states of matter کیا ہوتی ہیں solid liquid اور gas موسیقی